تو ہتیا یا آتما ہتیا ہی روئنگ کے ساتھ کیا ہوا اکانکشا دوبے کو لے کر ہم یہاں پر چرچا کر رہے ہیں اکانکشا دوبے چودہ دن ہو گئے ہیں موت کو لیکن موت کی گتھی جو ہے وہ ابھی بھی انسلجی ہوئی ہے آپ دیکھ رہے ہیں ای بی پی نیوز پر کس طریقے سے اکانکشا دوبے کی ماں جو ہیں وہ رو رو کر گوہار لگا رہی ہیں اپنی بیٹی کے لیے انصاف کی مانگ کر رہی ہیں بار بار اس بات کو دور آ رہی ہیں کیونکہ بیٹی اتنی مضبوط تھی منس ایک طور پر کی آتما ہتیا وہ کر نہیں سکتی ہے انبھاوی اتر پردیش پولس کے پورس ڈی جی پی رہے وکرم سنگھ سر بھی ہمارے ساتھ اس چرچہ میں لگاتار بنے ہوئے ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں ان کا انبھاوی انہیں ماننے کی اجازت نہیں دیتا ہے کہ صاحب یہ معاملہ سیدھے سیدھے آتما ہتیا کا ہے ان کو بھی اس میں کچھ فاؤل پلے نظر آ رہا ہے اب جلدی سے رکھ کرتے ہیں میرے ساتھ یہاں سٹوڈیو میں جو خاص مہمان ہیں ان سے ایک ایک ریاکشن لیتے ہیں مجھے لگتا ہے کپل ککڑ سر سے شروعات کرتے ہیں سر آپ کو کیا لگ رہا ہے ابھی تک جتنے فیکٹ سامنے آئے ہیں اس کو دیکھ کر نہیں ابھی یہ کہنا مشکل ہے مجھے تو ابھی بھی سیوسائٹ کی طرف زیادہ لگ رہا ہے اس کا ریزن یہ ہے کہ جیسے ان کی ماتا شریح نے بولا کانکشا کی کہ جب اس نے اس کو مارا بھی اس کے باوجود انہوں نے اس کو بولا کہ آگ لگ گئی تھی اور دیوار سے صرف پٹکٹ تو اس لئے ان کی آنکھوں میں چھپانے کی کوشش تو یہ اکسر ریلیشنشپ جو آپ کے امیجیٹ فیملی میمبرز ہوتے ہیں اس میں یہ ریلیشنشپ میں ہوتا ہے کہ کوئی اپنی ولنرابلیٹی نہیں دکھاتا وہ ہمیشہ اپنی سٹرین دکھاتا ہے میں آپ سے یہ سمجھنا چاہتے ہوں کہ آخر کار ایسا کیوں ہوتا ہے کہ انسان ایک ٹاکسک ریلیشنشپ میں بنے رہتا ہے کیوں اس سے پہلے کہ اب سوال ہے کہ وہ اپنے فیملی میمبرز کو کیوں نہیں بتاتا کیونکہ وہ ایک دوسرے کو ہرٹ نہیں کرنا چاہتے وہ یہ نہیں چاہتے کہ اگر میں دکھی ہو کانکشا یہ نہیں چاہتی تو میری ماں اور دکھی ہوگی وہ اور سوچے گی تو جب بھی آپ فیملی ریلیشنشپ میں ہوتے ہیں تو آپ اپنا منٹل سٹریند بہت اوپر کا دکھاتے ہیں آپ اپنی ولنریبیلیٹی نہیں دکھاتے کیونکہ آپ کو ہوتا ہے کہ نہیں تو میرے فیملی میمبرز کے بارے میں بہت سوچنا شروع کریں گے وغیرہ وغیرہ آپ جو بات کہہ رہے نا مجھے لگتا ہے اور وہ اس سے بھی ریلیٹ کر سکتے ہم کہ وہ پورے پریوار کی مضبوطی تھی پورے پریوار کے لیے وہ خود سٹریندھ تھی پورے پریوار کا خرچہ وہ اٹھاتی تھی سب کا سپورٹ سسٹم وہ تھی جیسے ہی گھڑی کا کاٹا دوپہر ڈھائی پہ آئے بابیدہ جی کا دل ساس بہو سازش کے لیے مچل جائے اور یہ ہے ان کی بہو پورے دن آفیس کی ٹینشن ہو جائے گون جب یہ کریں اپنا فیوریٹ شو فری ٹائم پہ آن ان کی طرح آپ بھی دیکھیں اپنا فیوریٹ شو اپنی ٹائم پہ اور ڈاؤنلوڈ کیجئے ابی پی لائیو ایپ اپنے سمارٹ ٹی وی پر ابی پی نیوز آپ کو رکھے آگے